ایک خبر سامنے آ رہی ہے زرابو درشکو کو بتا دوں آزم گڑھ کی سگڑی ویدان سبحہ میں ایویم خراب ہوا ہے سگڑی کے بوتھ سنکھے 154 پر ایویم خراب کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں تو بھدوئی کے ویدان سبحہ میں ایویم خراب ہوا ہے بھدوئی کے بوتھ سنکھے 117-118-119 پر ایویم پوری طرح سے خراب بتایا جا رہا ہے ایویم خراب ہونے سے متدان بادیت ہو رہا ہے ایویم خراب ہونے سے مداتاوں میں خاصا ناراضگی دیکھنے کے لئے مل رہی ہے چاہے وہ آزم گڑھو یا بدھوئی ہو یہاں پر جو ایویم ہے اس میں گڑھ بڑی کی بات سامنے آئی ہے وہ خراب ہے ایسے میں بدھوئی کی بودھ سنکیہ 117, 118, 119 اور سگڑی کی بودھ سنکیہ 154 پر ایویم خراب ہے ایسے میں متدان بادیت ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ متداتہ کافی نراش اور ناراضگی ان میں دیکھنے کے لئے لگاتار مل رہی ہے آزم گڑھ اور بھدوئی کا میں ذکر کر رہی تھی جہاں پر ایویم خراب کی تصویریں سامنے آئی ہیں ماؤں میں سب کچھ ٹک ٹاک چل رہا ہے جی ماؤں میں اکی مات کر رہے کہ ماؤں میں ابھی تک ایویم میں کوئی سے پریشانی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کوئی بھی دکھتے سامنے کا نہیں کرنا پڑ رہا ہے لگاتار جو ووٹرز ہیں وہ اپنے اپنے گھر سے نکل چکے ہیں ماتدان کے لئے اور جو ہم بات کرے جنتا جو پہلے ووٹرز ہیں ان کے میں کافی اچھکتہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کس طریقے سے پہلا ماتدان کریں گے کس مددے پر کریں گے حالانکہ یہاں پہ ہمیں کچھ یوہوں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے ساپ جو یوہ ہے ان کو روزگار چاہیے تو تو کہیں نے کہیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے یوہوں میں وہ کافی اچھکتہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہاں ان کے اوٹھے ایک اوٹھ سے ترکار بدر بھی سکتی ہے اور سرکار آ بھی سکتی ہے تو کہیں نے کہیں جو مجداتا ہے جو یوہاں مجداتا ہے ان کے میں کافی جو ہے جانوکتہ دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل اور دیکھیں دو آزار سترہ سے پہلے لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ ان سیٹوں پر ایک ویکتی وشیش کا ورچس رہا ہے چاہے وہ مختار انساری ہو چاہے وہ پھر اتک احمد ہو چاہے وہ تمام چہرے ہو جو کی فلحال باہر نہیں ہے فلحال جیل میں ہے ایسے میں لیکن دو آزار سترہ کے بعد بیجو پہ کہتی ہے کہ تصویر بدلی ہے مافیا گھنڈے جیل میں ہیں اور اب جنتہ خوشحال ہے کیا مو کی جنتہ خوشحال ہے مو کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے کون سے مددے ہیں ان کے ان سب سے بڑھ چڑھ کر وکار سے مددے ہیں یا وہی مددے بنے ہوئے ہیں جو ہم نے دو آزار سترہ میں دیکھے تھے دیکھیں ماؤک اگر ہم بات کریں تو ماؤک گنکر کا اول چھیتر ہے گنکروں کا چھیتر ہے گنکروں کے لئے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے حالانکہ یہاں پہ دو میل ہیں جو دونوں میل بند چل رہی ہیں کئی ہزار یہاں پہ لوگ ہیں جو وہ بادیت ہیں کئی لگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازار کر رہا ہے کب یہ میل چال ہوگی تو ہم کو ایک روزگار ملے گا اور یہاں پہ مددے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ماؤک صدر ملان تباہ میں جس کی وجہ سے گھنٹوں گھنٹوں جو ہے جام بادیت رہتا ہے اور کئی یہاں پہ مددے ہیں جس کو لے کر یہاں پہ جنتہ کافی ناراض ہے لیکن کون سے مددے ہیں جس کو لے کر جنتہ ناراض ہے آسف کون کون سے وہ مددے ہیں جس کو لے کر ناراضگی دیکھی جا سکتی ہے ہم جنتہ میں لیکن پہلی ناراضگی تو یہ ہے کہ یہاں پہ جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دیکھاتے ہوتی ہیں دوسری اگر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو میل ہے وہ بند ہے کتائی میل ہے دو پردھاں پہ ہے اور ایک یہاں فاتمہ تیرائے پہ ہے مطلب کہیں نہ کہیں یہاں پہ جو لوگوں کا جو غصہ ہے جو غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ انہی تینوں مجھے کو لے کر کے دیکھنے کو مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو آپ کی سرکار ہے ملو ठीक ہے آسیف آپ میرے ساتھ بنے رہیے ریشو آپ بھی بنے رہیے گا ایک بڑی جانکاری درشکوں بتا دیتے ہیں بیجو پی پرتیاشی صورب شریفاستو نے متدان کیا ہے وارنسی کینٹ سے بیجو پی ودھائک اور پرتیاشی ہیں صورب شریفاستو ودھائک نے اپنی پدیوار سنگ متدان کیا یہ بڑی جانکاری اس وقت کی مل رہی ہے بیجو پی پرتیاشی صورب شریفاستو نے مددان کیا ہے وارنسی کینٹ سے بیجو پی ویدائق اور پرتیاشی بھی ہے یعنی کہ اس بار بیجو پی نے انہیں میدان میں پھر سے ٹکٹ دیا ہے اور میدان میں اتارا ہے ویدائق نے اپنے پریوار سنگ مددان کیا اس کے راوے ایک اور بڑی خبر یہ مل رہی ہے کہ بیجو پی ایمیل سی یشون سنگھ نے مددان کیا یشون سنگھ نے اپنے بوت پر پہلا ووٹ ڈالا ہے رانی پور کے الدے مہو پراتھپک سکول میں مددان کیا یہ بڑی جانکاری اس وقت کی بیجو پی ایمیل سی یشون سنگھ نے مددان کیا یشون سنگھ نے اپنے بوت پر پہلا ووٹ ڈالا رانی پور کے الدے پور پراتھپک سکول میں مددان کیا ہے یعنی کہ جو پرتیاشی ہیں جو بڑے چہرے ہیں جو بڑے نیتا ہیں لگاتار سبح سے ہی ووٹ ڈال رہے ہیں مددان کر رہے ہیں پریوار سنگ پہنچ کے ایسے میں خاص میسیج لگاتار جنتہ تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ بھی نکل لیے گھر سے اور زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں مددان کریں کیونکہ لوگتنٹ کا مہا پر بھی اور یہی موقع ہے اپنی سرکار چننے کا آسف اپنی سرکار چننے کا موقع ہے مو کی جنتہ نے کیا سوچا ہے دیکھیں آپ بتا رہے تھے کہ کچھ مددے ایسے جس کو لے کر ناراضگی لگاتار آم جنتہ میں دیکھنے کے لیے نہیں ہے کچھ کل کا نیرمان نہیں ہوا ہے جس کے مانگ لگاتار سالوں سے آم جنتہ کرتی آئی ہے امید کس سے ہے ان پانچ سالوں کے کارکال سے جو بھاچپا کر رہا ہے خوش ہے آم جنتہ ہم بات کریں تو یہاں پہ جو مددہ رہا ہے جو اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین مددے ہیں دو پتائے میل ہیں اور ایک اوہر بیج جس کوئی بھی سرکار ہو سفہ سرکار میں آیا تو انہوں نے اوہر بیج کے لیے مٹھائی باتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن کچھ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کتا ہی میل کی ماؤ کی اگر ہم بات کریں تو ماؤ میں کانگریس کے کانگریس کے جو کیندری منتری تھے ان کے بعد آج تک کوئی وکاس نہیں ہوا ہے شاید یہی وجہ رہی ہے کہ ماؤ کے جو بھنکر ہیں اور ماؤ کے جو جنتہ ہیں شاید وکاس اس کو دیکھنے کو ابھی تک نہیں مل رہا ہے تو کئی نہ کئی جو امید کرتی ہے کہ 2022 کو جو چنا ہوگا یہ وکاس کو لے کر کے ہی ہوگا ہے اور جاتی وادی سے ہٹ کر کے ہوگا جی تو کانگریس پر بھروسہ جتا پا رہی ہے جنتہ کیونکہ آپ نے کہا کہ کانگریس کے یہاں پر منتی رہتے ہیں تو ابھی وکاس ہو تو اس کے بعد کوئی وکاس نہیں ہوا ہے چاہے وہ سبکار آئی ہو چاہے وہ بیجو پی آئی ہو جی اگر ہم کانگریس کی بات کریں کانگریس کو جتا پرتیاشی نہیں ہوتار پائی ہے جس کی وجہ سے کی جنتہ کو ایک بھروسہ ہو سکے کہ ہاں ان کو جو ہے اب ووٹ دے کر کے اس کو آگے لیکن اگر ہم بات کریں مختار انساری کی تو مختار انساری کے جو لوگ ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ مختار انساری جو ہے لوگوں جو بھی ان کے پاس جاتا ہے تو پور سمسیہ کو دور کرتے دے ہیں کسی کی شادی کروا جاتے ہیں کہتے کچھ کچھ تو اب بات انساری کے بات کریں کہ اب بات انساری بھی کہیں نے کہیں اپنے اپنے باپ کے ترجی پر جو ہے چل رہے ہیں تو اگر ہم بوٹروں میں شاید یہی وجہ ہو مکتی ہے کہ مختار انساری جو ہے لگتار ساتھ لگتار پانچ باروں سے جو ہے جیرے چلتے آ رہے ہیں لیکن جو جانتا جیرے جاتا ہے جیرے خط kale جن آ声 کھեբیا ہے جو ہزیر بھائیП آشوک سنگ اگر بح Log بن جنتا بھا وگ نہیں ہے جانتا جو ہے گیا جانتا خوول دماغ سے کام Pak Ham کان کر رہی ہے ذکر گزاری своим جانتا کو بھی کسشھے جانتا کو روزھگار fig Iron Begitれて också recently ہو جاؤ گراث Jeremiah اور جو ہے ووٹرز کے لیے گوٹ کننے کے لیے اپنے اپنے گھروں کننے کر پڑی ہے محمد آباد کی بات کر لی ہے ہم نے گھوسی کی بات کر لی کیونکہ یہ میں تو پونڈ ویدھان سبا سیچے لیکن مدوبان پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے کیونکہ یہاں کا بھی جاتی سمجھ کرنے بہت کچھ کہتا ہے بہت ہی ضروری یہ ویدھان سبا ہے عام جنتا کیا سوچ رہی ہے مدوبان کی مدوبان کی ہم بات کر رہے تو مدوبان سے دارہ سنگھ چوہان جو وہاں سے منتری رہ چکے ہیں جو اس وقت سپا میں دل بدل کے سپا سے آگئے ہیں اور یہاں تو چناؤ لڑ رہے ہیں گھوسی سے لڑ رہے ہیں تو وہی رام بیلا چوہان جو کی رائی جیپال ہے جو کی رائی جیپال کے پوتر ہے وہ لگتا جو ہے اپنی اپنے قسمت آسمان رہے ہیں آسف مدوبان مدوبان سبا میں بھاجپا نے رام بیلا چوہان کو اتارا ہے اور سپا نے امیش پانڈے کو اتارا ہے بسپا نے نیلم کشوہا کانگریس نے امریش شاند پانڈے اگر سپا اور کانگریس کی ہم بات کریں تو دونوں برہمن چہرے یا میدان میں اتارے گئے ہیں جی آپ کو بتا دیں کہ لگتا جو دونوں برہمن چہرے اتارے تو گئے ہیں لیکن جنتا جو ہے وہ برہمن اور یہ نہیں دیکھ کر کے وہ جنتا کو عبیقاس چاہیے تو لگتا جنگہ برہمن چہرے کے لئے ابھی حالی میں پاڑ آئی تھی لیکن یہاں تے منتری رہے دارہ تنگ چوہان تھے کئی لوگ تھے لیکن وہاں پہ وہ گئے گئے تو ضرور لیکن ان کے لئے ابھی اپلد نہیں کرا پائے وہاں پہ سکول میں رہنے کے لئے وہ بے بس ہیں اور لگتا یہاں پہ ایک گاؤں ہے چکی مسائیڈی جس کو پور سانسد پور سانسد حری ناران راجبار نے گسو گودھ لیا تھا آج بھی وہ وکاس کے لئے رو رہا ہے تو جنتہ یہ اس امید سے اور دے گی کہ ہاں ودوان میں کوئی وکاس ہوگا اور کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے بلکل ریشو اگر ہم جانپور کو دیکھیں تو جانپور میں ابھی کس طرح کی تصویریں نظر آ رہی ہیں جی بلکل آپ کو بتا دو جانپور کی اگر روک کریں تو جانپور میں محلاؤ کی مردادہ کی سنکھیں زیادہ رکھائی دی رہی ہے کچھ یوہ بھی امڑ کے آ رہے ہیں آپ کی بات ہوئی ہے یوہوں سے مدداتاوں سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا کہنا ہے ان کا کون سے مددے ہیں ان کے جس کو لے کر آخری چرن میں اور ساتھوے چرنے میں مددان کرنے وہ پہنچے ہیں یوہوں کا مین مددہ ہے ان کو روزگار چاہیے اگر مددہ سکتے ہیں ان کا مین مددہ روزگار کا ہے اما ہلاو کو بجلی سمسیا پانی یہ سب کی ہے اس کے لئے کوئی مددے نہیں ہے پانچ سالوں سے امڑنٹا کچھ ہے پانچ سالوں سے امڑنٹا کچھ ہے جہاں پر مین مددہ بائپاس نگر میں جام کی سمسیاں کافی جالا دکھا جاتا ہے ایک مددہ یہ ہے اور چینی مل کافی سالوں سے بند پڑا ہے ایک مددہ یہ بھی ہے اگر چینی مل کھلانے کی پاتھ لوگوں اور پرتیاریز لوگ کر رہے ہیں پیدا لگے یہ کھلتا ہے تو لوگ اپنا وڑتا پیوک کریں گے اور کسانوں کی مددے کیا ہے ریشو یہاں پر کسانوں کی کیا سمسیاں ہے جانپور میں دیکھیں کسانوں کی بات کریں تو ہم کسان بست پر جاغرو ہو گیا ہے وکاس پر ہی ملکہ وڈ کر رہا ہے لگا تھا جو لوگ کسان اپنے گاؤں سے کھیتوں سے نکل کر موڈ کرنے پہنچ رہا ہے مانتاں کی اندر پہ پہنچ رہا ہے اور وکاس پر ہی جاغرو ہو کر وکاس پر ہی وڈ کر رہا ہے تو آج جو ساتھوہ چرن ہے آخری چرن جس کو لے کر تمام مدداتا جو ہیں اپنے مددان بوٹوں پر پہنچ رہے ہیں اور لگاتار وہاں پر مددان کر رہے ہیں ریشو میرے ساتھ جڑے ویتے جانپور سے ریشو آپ کا بہت شکریہ صرف لگاتار میرے ساتھ بنے ویہ مہو سے تو آپ کو تعدوں کی اترپردیش 2022 ودان سبھا چڑا میاں باری فائنل یعنی کی ساتھوے چرن کی ہے ساتھوے فیز میں پوروانچل کے 9-0 کی 54 ودان سبھا سیٹوں پر ووٹنگ سبح 7 بجے سے جاری ہے جوہاں پر 613 امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ ہو رہا ہے سبح کی ستہ کے لحاظ سے یہ چرن سب سے اہم مانا جا رہا ہے ایسے میں بیجوپی کی سامنے اپنے سیاسی ورچس کو بچائے رکھنے کی چنتہ ہے تو وہیں سپا اور بسپا کو اپنے پرانے گھڑ میں طاقت دکھانے کا موقع بھی ہے اتنا ہی نہیں جاتی آدھار والے چھوٹے چھوٹے دلوں کی اصل پریشہ اسی چرن میں ہے دیکھیں اگر اس چرن کی ہم بات کریں تو اپنے آپ میں مہتوپون اس لیے ہو جاتا ہے دیکھیں 39 سیٹ 54 میں سے 2017 میں بھاچپا نے جیتی تھی ایسے میں اپنی ساکھ تو بچانی ہے سیاسی ورچس کو بچانے کی چنتہ تو بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ چاہے ہم سپا کی بات کریں آپ بسپا کی بات کریں پرانا گڑ ہے یہاں پر طاقت دکھائیں کیونکہ 2017 میں بھی 11 اور 6 جو سیٹیں ہیں وہ یہاں پر سپا اور بسپا کے خاتے میں گئی تھی تو لگاتار ہم سیاسی گڑی کیا کہہ رہا ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آسف تو لگاتار میرے ساتھ بنی ہوئے ہیں مہو سے چندولی سے آشوینی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آشوینی آواز آ رہی ہے میری آشوینی چندولی کا سیاسی گڑیت کیا کہتا ہے پہلے تو تصویریں بتائیے کس طرح کا اصحہ مداتاؤں میں آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ چندولی چنپت کے شکل دیا بھی دان سبا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے مدادان کرنے کے لیے لوگوں نے پہلے مدادان بعد میں جلپان خاند کر کے لائن میں لگے ہوئے ہیں یہاں بجورگ مداداتا مہلائیں ان سبھی لوگ سکتہ کے ساتھ مدادان کر رہے ہیں آپ کو چندولی کے سیاسی گڑیتی بات بتا دیں تو چندولی میں چار بھی دھان تمائے ہیں جو ایک چکیہ سرکھیت ہے حالانکہ یہ چندولی کی سیاست جو ہے وہ یہاں تین دگجوں کے آسمیتہ پر پھنچی ہوئی ہے جہاں بارانوش کے نریندر موڈی تدھان منتری ان کے سنسدی چیتر سے جوڑا ہوا جنپد ہے چندولی وہ رکھا منتری راجنا سنگھ کا جنپد گری ہے چندولی اور چندولی کے ساتھ دیکٹر مہند پانڈے جو کینڈر میں منتری بھاری سیوگ منتری ہیں ان کا سنزی چیتر ہے اس لیے تین بھاچپا کے دگجوں اور کینڈری منتری کی بھی ساتھ چندولی کو لے کر چندولی اگر ساتھ بتا دے تو 2017 میں چار بھاچپا نے کبڑا کیا تھا اور ایک بھاچپا سکل ڈیوٹ گھا کے اوچ پیدیالے پہو وہاں یہ سکل ڈیوٹ سبھا سپا کے خاتے میں گئی تھی سپا کے پر بھائی آشوینی چندولی میں مگل سرائے سکل ڈیوٹ سیدہ راج چکی یہ کر سبھا ہے یہاں کا سیاسی گڑنیت کیا کہتا ہے ایشونی کیونکہ لگاتار ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی بھی چنانوی جن سبھا کرنے پہنچے تھے اس کے علاوہ جو بڑے چہرے ہیں بی جے پی کے وہ بھی پہنچے تھے بتانا چاہیں گے کہ پدھان منتری گریہ منتری امیستہ بھاجپا کے ادھیاک جے پی نڈڈا راجناہ سنگھ رکھا منتری بھاجپا کی پوڑی عملہ خود یہاں سنا پچار کرتی ہے اور بتا دیں کہ جہاں تک چکیاں اور مدس رائے میں بھاجپا پرتیاسی ایشیاں ہیں مگل سرائے میں مگل سرائے میں آم جنتا کے مدے کیا ہے بھاجپا نے رمیش جیسوال سپا نے چندرشیکھر یادا بھاجپا نے شاد احمد کانگریس نے چھبو پرتیل کو میدان میں اتارا ہوا ہے اور چاروں ہی جو کانڈیڈیٹ ہیں وہ مضبوط دعویداری رتے ہیں یہ آپ کو مگل سرائے کے بارے میں بتا دیں تو مگل سرائے میں بھاجپا نے اپنا سید بھاجپا بدل دیا کسی لی بار سادھنا سنگھوہاں کی بھاجپا بھی دھائک تھی تو ان کا سید بدل کر کے رمیش جیسوال کو دے تیا ہے جبکہ سپا کے گھر چندولی میں گھر مانے جانے والے رام کسن یادو کہ گھر کی سید رہی ہے مگل سرائے وہاں سے پروسانسط بھی رہے ہیں چندولی سے اور دھائک بھی رہے ہیں مگل سرائے سے مگل سرائے میں جو آتی ہے سمی کرن کیا کہتا ہے شوینی کیونکہ دیکھیں یادو بھی یہاں اتارا ہوا ہے میدان میں جیسوال بھی ادارا ہے مسلم پرتیاشی بھی ہے پٹیل بھی ہے آپ کو بتا دیں کہ مگل سرائے ایک تحری چھت ہے تحری چھت میں بھاجپا کے بھوٹر زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں جائسوالوں کی سنکھیاں زیادہ ہے راجب کی سنکھیاں زیادہ ہے پٹیلوں کی سنکھیاں زیادہ ہے بھاجپا بھوٹر چنم مانے جا رہا ہے اگر جاتی دیکھا جائے تو وہاں بیجیتی تھوڑا بھاری چیخائی جو رہے ہیں بلکل اس کے علاوہ اگر سکلڈیہ کی ہم بات کریں تو یہاں پر کس طرح کی تصویریں اسوانی اور جو متداتا ہے ان کی بھیڑ کیسی ہے سکلڈیہ کی بات کریں تو سکلڈیہ جاتی سمیقر دیکھا جا تو اس میں خاجپا کی لہر میں 2017 میں بھی سپا نے یہاں اپنا پرچم قائم کیا تھا اور اس بار کاف اور پریورتن کی لہر دونوں چل رہی ہے حالانکہ اب سمیہ بتائے گا کسی کروٹ اٹھے گا کیونکہ سپا کے بھی پرانے پتیاسی ہیں بھاجپا نے بھی پرانے پتیاسی کو پرامیدان میں ہارے ہوئے سریمینی طلائق پر اپنا جو رجمائز کیا ہے تو یہاں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یادو پوٹر زیادہ ہیں اس سے بات دلی پوٹر ہیں اس سے بات رامن متداتا ہے تو اسی لحاجہ سے اب کیار ہو جانے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں صبح سے مدداتا اپنے مت کا پیوگ کرنے کے لیے صبح ہی جم گئے ہیں پہلے مددان پھر جلپان پرکلپنا کو ثابت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں بلکل اشونی اور اس کے علاوہ دیکھا جو آئے تو یہاں کی جنتہ بہت زیادہ جاغرک بھی نظر آ رہی ہے جس بوت پر آپ موجود ہیں وہاں پر ہمیں دکھائی دی رہا ہے کہ بہت زیادہ بیڑ ہے صبح صبح کا وقت ہے اور اتنی زیادہ بھیڑ اس سے انمان لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کی جنتہ پوری طرح سے جاغرک ہو گئی ہے اگر چکیا کہ ہم بات کریں اشونی تو چکیا بھی بہت مہتپون ہو جاتا ہے یہاں کا جاتی سمی کرن کیا کہتا ہے چکیا دیکھئے نقسل پرابی چھتر ہے اگر چھترپل سے جیسٹی میں دیکھا جائے تو چاروں بیدان سباؤں میں سبتی بڑا بیدان سبا چھترپل اس کا چکیا کا ہے چکیا سے لے کر کے نوبر تک کا ہے اور وہ بنباتی پہاڑی کھتا ہے اور وہاں بھاجپا نے ایک ایسے پتیاشی کوتا رہا ہے نبی بھاج پتیاشی کو جو کہ کہلاس گھروار ایک سامان یہ سکر ہیں اور سنگ کے مانے جا رہے ہیں اور ان کا سمرتن بھی عام جنتہ پلی طرح سے کر رہی ہے جبکہ سپا نے بی ایس پی سے بدھائک رہے جتندر جتندر رام پر اپنا جو راجمائش کیا ہے وہاں بھی سپا میں پتیاشیوں کو لے کر کے مطبیت ہے پرانے اونم سنکر اور کئی دعویدار اس طرح سے دیکھا جائے تو جاتی سامنکرم پر وہاں سرکشتی ہے مینوں پتیاشی جو ہیں دائرے میں آتے ہیں اور اب تو اشوری چندولی میں آم جنتہ کے مدے کیا ہے چندولی کا ایتہاز پی سمجھنے کی کوشش ہم آپ سے کریں گے اشوری یہ دیکھ یہ آم جنتہ کا مول بھوت ہے کہ سواد کچھا سڑک یہی ہوئے بیہار بارڈر سے لگا ہوا چندولی چلکت ہے اور نکسل پر بھاوی تھی رہا ہے لیکن اب نکسلی مومنٹ کم ہو گئے ہیں 2004 کے بعد 2007 کے بعد نکسلی مومنٹ کچھے تو نہیں تو یہاں کچھ سڑکوں کو لے کر کے لوگوں میں آتروس ہے پھر گنگا تین طرح سے گنگا کا آکھادی چھتر ہے گنگا کٹان کی سمجھا ہے ان سب بڑی سمجھیاں کو لے کر کے بھکاس کی بات بھی جو رہا ہے جہاں کی پہلے کندولی گلا مکتیالے پر ریلوے اوبرویت 40 سال سے اوبرویت کو لے کر راجنیت ہوتی تھی اس بار یہاں کے سانسط دکٹر مہنونات پانڈے نے ایک اوبر نہیں کئی اوبرویت دے دیا ہے اس طرح کے بھکاس مدد بھی لوگوں کے پاس میں ہیں اور گنگا کٹان کی مہتکون سمجھیا یہاں ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو برسات کے موسم میں یہاں کی جنتہ کو بہت سمجھیا ہوتی ہوگی اور دیکھیں جس طرح سے بیہار سے سٹا یہ زلا ہے اگر چندولی کی ہم بات کریں تو بیہار میں بھی ہر سال بارڈ کی ستی بنتی ہے ایسے میں سمجھیا چندولی کو بھی کافی زیادہ دیکھنے کے لیے ملتی ہوگی ٹھیک ہے آشونی آشونی آپ کے آواز ٹھیک سے نہیں آ پا رہی ہے نیٹوک کے سمجھیا ہے اسے درست کر کے پھر آپ کے پاس میں واپس لوٹوں گی اسے بیچ کچھ پرتکریائیں بھی سامنے آ رہی ہیں ذرا وہ بھی اپنے درشکوں کو سنوا دیتے ہیں اپنے مت کا ادھکار اپنے مت کا پریوک کریں تو ساتھوہ چرن اور یوپی چناو کا آخری رن ہے جس کو لے کر پوری طرح سے تیاریاں پہلے ہی کی گئی تھی آپ کو تعدیں کہ درچسپ بات ہے کہ پی ایم موڈی کے لوگ سبھا شیطر وارنسی اور سپا پرموک اخلیش شیادف کے آزمگر سنسدیے سیچ پر متدان ہونا ہے تو اپنا دیلیس کی ادھیاکشن اپریہ پٹیل کے مرزاپور میں متدان ہے وہیں جیل میں بند باہو بلی مختار انساری کے بیٹے عباس انساری اور بھارتی سویل دیو سماج پارٹی کے ادھیاکش پرکاش راجبر دارازنگ جوہان جیسے نیتاؤں کی قسمت کا فیصلہ اسی چرن میں ہونا ہے تو فائنل فائٹ اور پوری طرح سے محول جو ہے وہ ٹائٹ بتایا جا رہا ہے کیونکہ کئی دگر جیسے جن کی ساکھ جو ہے وہ دعو پر لگی ہوئی ہے الگ لگ جگہ سے تمام جو میرے سیوگی ہیں وہ لگاتا گاؤنڈ زیرو پر بنے ہوئے ہیں پلپل کی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں اس بیچ اگر گازیپور کی امباد کریں تو گازیپور سے میرے سیوگی مہتاب عالم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کے علاوہ آصف مو سے بنے دیکھیں دونوں ہی سیٹ ایسی ہیں جو بہو بلی کی رہی ہیں اور دونوں ہی ایسی ہیں جو اس وقت جیل میں بند ہیں جن کی سیٹ رہی ہے مہتاب اگر گازیپور کی امباد کریں تو سب کی نگاہ گازیپور پر بنی ہوئی ہے یہاں کی جنتہ کیا کہتی ہے تو مہتاب کا میں رکھ کروں گی لیکن آصف لگاتار میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں ماؤ سے آصف دو گھنٹے ہونے جا رہے ہیں کس طرح کا محل بنا ہوا ہے مداتاؤں کے بیچ ہم بتا دے کہ مداتاؤں میں کافی سکتا ہے لوگ اپنے اپنے گھاروں سے نکل کر کے مددان کے لیے لائنیں لگائے ہوئے ہیں اور ہم بتا دے کہ ماؤ سے تو آصف کی آواز مستق نہیں پہنچ پا رہی ہے نیٹوک کی سمسیہ لگاتار بنی ہوئی ہے ایسے میں ساتھوے چرن کو لے کر لگاتار چناوی کوریز نیوزوال انڈیا کی جاری ہے تو ساتھوے چرن میں پروانچول کے آزمگڑ ماؤں گازیپور جانپور واناسی مرزاپور چندولی سونبدر زلے کی چوون سیٹے شامل ہیں تو اشونی چندولی سے لگاتار میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں اشونی چندولی کا ہم ذکر کر رہے تھے سمسیہوں کو جاگر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مددے آپ لگاتار بتا رہے تھے کہ یہیے مددے ہیں اور مددوں کو لے کر آم جنتہ میدان میں ہے آم جنتہ سے کیا آپ کی بات ہو پائیے کیونکہ آپ دو گھنٹے بیتنے والے ہیں جی جی آپ کو بتا دیں کہ لگت دو گھنٹے کا سمیں بیتنے والا ہے کتار لگی ہوئے لوگ مددان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں کے سمسیہیں جو ہیں اس کو لے کر کے بکاس بنام پریورتن کی نڑائی ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہم کی بات کرتے ہیں بلکل بات کرتے ہیں کہ کیا ہے آئیے ایک آج آ رہے ہیں مدداتا ہیں بات کرتے ہیں کہ جی آپ مدداتا دیکھیں جی جا رہے ہیں بیقی snap 块 بات کرتے ہیں آتifi اور مدداتا یہاں پر دیکھیں جی آپ نے بتایا کہ چندول جو ہے ہے وہ لکسل پربھاوی شیطر تھا حالکہ اب ایسی تصویر نظر نہیں آتی ہے کیا سرکھا کلیوں سے بات ہو سکتی ہے کس طرح کی سرکھا بیوستہ ہے کیسا بیدن شیل ہے زلا سرکھا بیوستہ پڑی طرح سے مستعد ہے اور سرکھا کے لیے جو بھی گائیڈ لائن نردھائیت کی گئی ہے نیروباچن آیوکدورا اس کو لے کر کے پڑی طرح سے کوئی ادھکاری تو نہیں آئے پایا لیکن یہاں جو بودھ پر ہیں پراملیٹی کونس اور کونس دو ہیں انہوں سے ہم بات کریں جی یہاں کوئی سمسیہ ہے سرکھا کو لے کر کے کیس طرح کیس طرح کے یہاں محول دیکھنے کو مین رہا ہے کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے کیونے یہاں آنے پر کیسے کی طرح کے لوگ ہیں تو آپ دیکھیں تو ان کی طرف سے سب کچھ پریاد ہے سرکھا بیوستہ پکھتا ہے پولیس کرمی لگاتا ہے یہ بتا رہے ہیں پیچھے میں آپ کے دیکھ پا رہی ہوں مداتا یہاں نظر آ رہے ہیں آشونی ان سے بات کرنے کی کوشش کریے کچھ یووہ بھی ہے جی 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 آئیے ہم بات کرتے ہیں برسے مجھوڑ مداتا بھی آ رہے ہیں یوہ مداتا بھی آ رہے ہیں سب لوگ اپنے مد کا پریوک کرنے کے لیے اسے مدان پریسر میں لائن میں بھی لگے ہوئے ہیں آ بھی رہے ہیں آئیے ہم کچھ مداتا ہے جو جا رہے ہیں جی آپ یوہ مداتا ہیں کیا سوچ کر کے بھوٹ دینے جا رہے ہیں ہمارے دیس میں بیروزگاری دور ہو سچھا کا جو افتر ہو سپڑا صحیح ہو اور جو سمال جو ٹھیک 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 بیروزگاری کا مدہ ایک ہم مدہ یوہوں میں ہے جس کو لے کر کے یوہ اپنے ووٹ کا پریوک کر رہے ہیں اور بتا سکتے ہیں بلکل اشوری دیکھیں میں دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ کے پیچھے بہت زیادہ سنکھیا میں یہاں پر جو مداتا ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں جاگروپتہ زیادہ ہے یا صبح دھوپ میں کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا تو صبح صبح سبھی نکل گئے ہیں متدان کرنے کے لیے یہ پردھان منتری نریندر موڈی کا جو باقی ہے کہ پہلے متدان اس کے بعد کوئی کام یہ زیادہ ایفیکٹیو ہے جو پرکھی ہے جنہیں تکھی جاگروپتہ کو پڑا ہے مداتا اپنے مت کا پریوک اچھی سرکار چننے کے لیے جاگروپ ہوا ہے اور اس کے لیے جو بھی سرکار یا بہت سے مداتا ماتائیں جو ہیں پڑھی لکھی سکھا میں ابھی کم ہے لیکن وہ بھی جاگروپتہ کا ان کے پر بھی پر بھی سرکار ہے وہ گھر کے کام کاج کو پہلے سمپن کر کے اور مدان کرنے کے لیے یہاں پہنچ رہی ہے بلکل اشونی آپ میرے ساتھ بنے رہیے مہتاب بھی غازیپور سے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں مہتاب کیا میری آواز آپ آ رہی ہے آپ مہتاب گازیپور میں کس طرح کی تصویریں نظر آ رہی ہیں سب سے زیادہ سمویدن شیل اور سب سے زیادہ مہتپون گازیپور ان پانچ سالوں میں گازیپور کو بہت سنا ہے آمجنتہ نے صرف یوپی تاکینی پورے دیش میں گازیپور کا ڈنگ کا بجا ہے جی آپ کو بتا دے کہ گازیپور میں جو ہے مدان جو ہے آپ ساتھ بجے سے شروع ہوا ہے یہاں پر لوگ مہلائیں اور بجورک اپنے مدان کا پریوں کر رہے ہیں اور سوپہ ساتھ بجے سے اب تک جو ہے اب پر نو بجنے والا ہے لوگ یہاں پر مدان کر رہے ہیں کیا مدان ہے گازیپور میں اس بار آمجنتہ کے ان پانچ سالوں سے آمجنتہ خوش رہا بدلاف کی ستھی جانتہ اس بار دکاس کی بات کر رہی ہے ہم نے جب بودھ پر لوگوں سے باقیات لوگ یہ کر رہے تھے کہ ہم کو بس دکاس چاہیے ہم کو کام چاہیے ہم کو سب کام چاہیے بکاس چاہیے بس ان کا یہی دونارہ ہے دیکھیں میری بات سنیے پہلے پہلے تو آپ فریم میں آئیے اور اس کے بعد جو تصویریں پھر ہمیں دکھانے کی کوشش کریے کس طرح کا ماحول ہے جس بودھ پر آپ موجود ہیں دیکھیں میڈم دیکھیں میڈم یہ ہم دکھا دے آپ کو دیکھیں کیس طرح سے دیکھیں یہاں پہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اپنا اوڑ کا جو ہمت کا پریوگ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو دکھا دے کیس طرح سے یہاں پہ لوگ تمام لوگ مائلائے ہیں یہ ہوا بھی ہیں اور یہاں پہ جو ہے لائن کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے صبح سات بجے سے لے کر نو بجنے والا ہے مہتاب اور دیکھ پا رہے ہیں کہ مسلم مہلائیں کافی سنکھا میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں متدان کرنے کے لئے ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ ایریا مسلم لوگوں کا ہی ہے اور یہاں پہ مسلم مہلائیں اپنا کام دھام چھوڑ کر صبح سات بجے سے ہی لائن میں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ اپنا اوٹو کا متدان کر رہی ہیں بات ہو ستی ہے ان سے بات کر کے پوچھے کیا مدد ہے ان کے بات کرتا ہوں آج آپ اپنا اوٹ ڈالنے آئی ہیں کیا کریں کیا رہے گا مطلب جیسے آج اوٹھ سے نہیں آئی مدد کیا ان سے پوچھے مدد کیا کن مدد کو لے یہاں پر پہنچی ہیں یہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں بول پائیں گے آئیے ہم کسی آر سے بات کرنے کی کوشید کرتے ہیں ہم کسی آر سے بات کرتے ہیں کچھ لوگی آر سے بات کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ان سے وہاں سے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آج آپ اپنا مدد نے آئیں بات کرتے ہیں مارے سوری اپنا مدد گا افران من جانب مرئی بات کرتے ہیں ہے مہتاب ان سے پوچھے کہ ان پانچ سالوں میں جو بی جے پی سرکار نے کیا ہے جو بھی کام کیا ہے جیسا کہ بی جے پی بولتی ہے کہ جو گنڈے مافیا ہیں ان کی جوگہ صرف جیل میں ہے یا پھر یو پی میں نہیں ہے تو اس کا اثر عام جنتہ پر کتنا پڑ رہا ہے عام جنتہ خوش ہے ان سب چیزوں سے ان پانچ پر سالوں میں بی جے پی نے کیا بکاہ سیا ہے بی جے پی کا گھر گلا ہوں آپ کیوں کو ہونے جہر پڑ رہا ہے چہا کہی گیا ہم اپنا ووٹ دینے آئے ہیں موسیقی 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 چھٹا جانور کی پریشانی یہاں پر بھی گنی ہوئی ہے جی جی چھٹا جانور کی پریشانی یہاں ہے کیونکہ یہ ہمارا تیسی چھتر ہے گاجی پور گاجی پور سے آپ کو یہاں پر دھان ہوتا ہے کہ یہاں ہوتا ہے فصلے اچھی ہوتی ہیں سبجی بھی ہوتی ہیں جو دور دور تک جاتی ہیں جلوں میں جاتی ہیں گاجی پور سے تو ان کی سب سے بڑی سمجھ سے یہ ہے کہ چھٹا پسو جو ہے اس پر جو ہے کوئی بھی سرکار جو ہے ابھی تک نہ کل نہیں کرتا ہے نا ان کے لیے کوئی بیوستہ کر پائی ہے نا ان کے لیے کوئی بیوستہ دے پائی ہے کہیں نا کہیں نرازگی ضرورت ہے ان کسانوں میں میتاب شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آسف میرے ساتھ بنے تھے ان کا بھی بہت شکریہ آشونی آپ کا بھی بہت شکریہ وہاں سے تصویریں لگاتار دکھانے کے لیے تو آج فائنل راؤنڈ ہے یعنی کی اتر پردیش شویدان سبھا چناف کا آخری چرن ساتھ بہ چرن نوزلے چوون سیٹے چھے سو تہرہ پرتیاشی میدان میں جس کی قسمت کا فیصلہ آج ایویم میں قید ہو رہا ہے سبح سات بجے سے متدان شروع ہو چکا ہے شام چھے بجے تک ہونا ہے میتپون سیٹے بی جے پی اپنا ورچس بنائے رکھنے کی پورزور کوشش کر رہی ہے سپا بسپا اپنا گڑ بچانے کی پورزور کوشش کر رہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے دلوں پر ہے جو کافی زیادہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں وہ الگ ہی فیکٹر جو ہے وہ نکال کر سامنے لے کر آتے ہیں تو ان کی بھی ساکھ یہاں پر ڈاو پر لگی ہوئی ہے ایسے میں نیوز وال انڈیا کی ٹیم لگاتار گاؤن ڈیرو پر بنی ہوئی ہے پلپل کی اپ ڈیٹ بھی ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں فیلال ایک بہت چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں جل لوٹیں گے کئی مجھ آئیے گا